تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بہت ذات قرآن بھی اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بہت ذات میں جو غلط ہمتی جانے کا اللہ اس میں کوئی اللہ کا قصور تھا کہ اللہ نے کیوں بہت ذات دار فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کا قصور تھا قصور جنگا تھا عیسیوں کا قصور جنگا تھا عیسیوں کا اب یہی عیسیٰ علیہ السلام کے بہت ذات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیوں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیل ہے ہمیں ہر ہر بوزہ دلیلیں توحید نظر آتا ہے ہمیں ہر ہر بوزہ دلیلیں اور جو عیسائی یہ سا ہے وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا فیل سمجھتا ہے وہ ہر بوزہ کو شرط کی بریاد بنا لیتا ہے بات سمجھا رہی ہے دو بلکل یہی یہاں ہوا یہی جو قرآنات ہے ہم نے ان کو اسلامی جین سے پڑا اور اللہ کی قدرت جانے عثمانی نے ان کو عیسائی جین سے پڑا اور ان کو ان کی قدرت کی طرف ملسوم کر دیا تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ذات میں نہ اللہ تعالیٰ کا سوروار ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کا سوروار ہے وہ عیسائی جین کا سوروار ہے اس طرح ان کرامات سے غلط نقیہ نکالنے میں نہ تو اللہ تعالیٰ قصوروار ہے کہ یہ قرآنات ظاہر کیوں گئی نہیں نہ وہ علیہ اللہ قصوروار ہیں قصور ڈاکٹر سمانی کا قصوروار عیسائی جین ہے ہم نے ان کرامات کا مطالعہ اس قسم کے حالہ کے یہاں قیاس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ خرقی عادت ہے وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا اب پوچھتے ہیں کس سے اگر یہ کہو کہ انسان دل سے نہیں ہو سکتا تو نہ اس میں بھی بھی مریم کی قدرت کا دخل تھا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت کا دخل تھا یہ تو اس قادر مطلع کی قدرت کا دخل تھا اور اگر کہو کہ اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کی قدرت کے انکار کو توحید کہا جا سکتا ہے جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے وہ کبھی توحید والا نہیں ہو سکتا اب ایک فریق تو اٹھائیے ہو سکتا ہی نہیں دوسرے بھائی اٹھے دوسری طرف چلے گئے کہ ایک کرامت بوزہ دیکھ لیا اس کو کلیا قیدے بنا لیا کہ اب جہاں بھی کوئی کمواری بچہ جان دے گی اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہی رکھ لیں گی مہاد اللہ انہوں نے جزیہ کا بھی ارکار کر دیا ہے انہوں نے جزیہ کو کلیا بنا لیا اور اہل سنت والجماعت نے کہا کہ عادت عادت ہے خرقی عادت خرقی عادت 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 ہے خرقی عادت عادت یہی ہے کہ سفسام سپنی کے اندے سے پیدا ہو عادت یہی ہے نا اور خرقی عادت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاتی پھینک دیں اور وہ سام بن جائے اب کوئی یہ کہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ سفنی کا اڈا نہ ہو اور سام بن جائے تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا بوزہ مذکور ہے یہ ہم خرقی عادت ہے دونوں اللہ کے ہیں لیکن وہ عادت ہے اور یہ خرقی عادت عادت یہی ہے کہ اگھٹنی اگھٹنی کے پیٹ سے پیدا ہو یہی ہے نا اور خرقی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہار سے اگھٹنی پیدا فرما دے اب یہ کہنا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہم کہتے کس سے عثمانی صاحب سے یا اللہ تعالیٰ سے اگر تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت صرف اتنی ہے جتنی عثمانی کی ہے جو کام عثمانی نہیں کر سکتا وہ ماز اللہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے تو یہ توحید نہیں کفر ہے یہ اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے عادت یہی ہے کہ جلی آگئی تھا بیدہ ہو گیا دوائی سے جلی اتر جائے یا اپریشن سے اتر جائے تو بیدہ ہو جائے اور خرقی عادت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھر جالہ تعالیٰ بھی نایتہ فرما دے تو یہ بات سمجھیں عادت اور خرقی عادت ہم اہل شدت والجماعت عادت کو عادت مانتے ہیں خرقی عادت کو خرقی عادت مانتے ہیں اور خرقی عادت میں اللہ کی قدرت اتنی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ سب کو ماننا پڑتا ہے کہ واقعی وہ قادر مطرف جو چاہے کرتا ہے تو اللہ کی قدرت کو ماننا تو ہی نہیں ہے یا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا تو ہی نہیں ہے عجیب بات ہے کتاب کا نام رکھا گیا توہیدِ خالص اور ساری کتاب اللہ کی قدرتوں کے انکار میں لکھنی گئی کہ اللہ یہ نہیں کر سکتے اللہ یہ نہیں کر سکتے اللہ یہ نہیں کر سکتے تو پہلا جو دیت کا اصول تھا اس کا تویوس ہتیاناز کیا اور دیکھئے عجیب ہے کیاس کرتا ہے حالانکہ کیاس عادت سے تعلق رکھتا ہے ہر کی عادت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا برکل آپ فہم بات سمجھیں یہ جو موجزہ اور کرامت ہے یہ نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا آپ فہم بات سناتا ہوں یہ دیکھئے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نا اللہ کی کتاب ہے نا کوئی شک تو نہیں جو اس کو خدا کی کتاب جبانے مسلمان ہے یہ خدا کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے ٹھیک ہے بات اور نبی پاک کا بوزہ بھی ہے بوزہ ہے یا نہیں کلام کس کا ہے اور بوزہ کس کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن آپ کا اپنی طرف سے ایک نکتہ بھی اس میں نہیں لگایا ہے جس طرح یہ کلام خدا کا ہے بوزہ مصطفیٰ کا ہے اسی طرح عملی بوزہوں میں فیل خدا کا ہوتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْا رَمَيْتَ وَلَاكِ بِاللَّهِ حَرَمَا اور ہاتھ پر نبی کے ظاہر ہوتا ہے کرامت فیل اللہ کا ہوتا ہے ہاتھ پر ولی کے ظاہر ہوتا ہے تو کرامت میں نبی اور ولی کا اختیار دی ہوتا ہے اب دیکھئے عیشہ علیہ السلام کے بعد قرآن دنیا میں نازل ہوا یا ان کے زمانے میں یا پہلے نازل ہوا تھا اور یہ بات واضح ہے کہ عیشائیوں کی گمراہی کی بریان عیشہ علیہ السلام کے بوجھ ذات من گئے جو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا فیل نہیں عیشہ علیہ السلام کا فیل ہے اور اس لئے وہ لوگ گمرا ہو گئے اب عیشہ علیہ السلام کے بوجھ ذات جو بعد میں قرآن دازل ہوا اس میں اللہ نے دازل فرمایا یا نکال لیے تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھی ان بوجھ ذات یا کرام آپ سے بعد لوگ گلت مطلب نکالتے ہیں اس لئے ان کا بیان دہی ہونا چاہیے تو پھر عیشہ علیہ السلام کے بوجھ ذات قرآن بھی اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتے ہیں لیکن عیشہ علیہ السلام کے بوجھ ذات میں جو گلت مطلب نکالا اس میں کوئی اللہ کا قصور تھا کہ اللہ نے کیوں بوجھ ذات دار فرمایا عیشہ علیہ السلام کا قصور تھا قصور کے ان کا تھا عیشہیوں کا قصور کے ان کا تھا عیشہیوں کا اب یہیں عیشہ علیہ السلام کے بوجھ ذات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فعل ہے ہمیں ہر ہر بوجھ ذات دلیلیں توحید نظر آتا ہے ہمیں ہر ہر بوجھ ذات دلیلیں اور جب عیشہی دیکھتا ہے وہ اس کو عیشہ علیہ السلام کا فعل سمجھتا ہے وہ ہر بوجھ کو شرط کی بریاد بنا لیتا ہے بات سب جا رہی ہے تو بلکل یہی یہاں ہوا یہی جو کرامات ہیں ہم نے ان کو اسلامی ذہن سے پڑا اور اللہ کی قدرت زیادہ اور سب جا رہی ہے